ہماس نے دو اور بند کو دو یہودی محلاؤں کو رہا کر دیا گودی میڈیا آپ کو یہ تصویر نہیں دکھلائے گا گودی میڈیا آپ کو یہ تصویر بھی نہیں دکھلائے گا کہ کس طرح سے سینطراشت پرمک چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ یدھویام ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح سے غزہ کے اندر بے خصور فلسطینیوں کو اسرائیلی سینہ ٹارگٹ کر رہی ہیں وہ تمام حدوں کو پار کر رہی ہیں گودی میڈیا آپ کو یہ نہیں دکھلائے گا میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ گودی میڈیا کیا دکھلانا چاہتا ہے نہ کوئی طاقت نہ کوئی ادعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلاب آزاد ہے تیرے بول کلاب آزاد ہے تیرے میں آج آپ کے سامنے گودی میڈیا کی بے شرمی دوستوں سب سے پہلے مکیش امبانی کا نیوز چینل اس موقع پر بھی آپ کے سامنے غزہ فلسطین اسرائیل ان تمام شبدوں کی حقیقت بتانے کے بجائے موڈی بھکتی میں لگا ہوا ہے یہ بتلانے میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح سے آج اس دیش کو پردھان منطری ناریندر موڈی کی ضرورت ہے بشواس نہیں ہو رہا نا سنتے ہیں کبھی کبھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ دنیا میں جس طرح کی استھرتا ہے جس طرح کا ہاہکار مچا ہوا ہے جس طرح کا آتنکواد پھیلا ہوا ہے دنیا میں جس طرح کا محول ہے بھارت کیسے بچا ہوا ان چیزوں سے اور بھارت میں کیسے استھرتا یا موڈی کا ہونا ہمارے لیے یا بھارت کے لیے کم سے کم آج بہت ضروری ہے زائر سے بات ہے دوستو کانگریس اس پر سوال اٹھا رہی ہے کانگریس کے اطا آجائے کمار نے کچھ اہم سوال اٹھا ہے جس پر میں چاہوں گا آپ غور کریں آجائے کمار کیا کہہ رہے ہیں آپ کے سکرینز پر ادھر گجرات میں پل پہ پل گر رہے ہیں اور ادھر ایک توتہ موڈی کے گن گائے جا رہا ہے ادھر اگنیویر جوان مر رہے ہیں اور ادھر ایک توتہ موڈی کے گن گائے جا رہا ہے ادھر منپور ابھی بھی جل رہا ہے اور ادھر ایک توتہ موڈی کے گن گائے جا رہا ہے زائر سے بات ہے دوست مدہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک توتہ موڈی کے گن گائے جا رہا ہے مدہ یہ بلکل نہیں ہے مدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اسرائیل فلسطین کی صحیح تصویر بتانی ہے تو آپ اپنے درشکوں کو کم سے کم یہ تو بتائیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے آپ کا مقصد صرف ایک ہے کہ کسی طرح سے عام بے قصور فلسطینی کو آتنکوادی کے طور پر پیش کرنا جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اس منچ پر ہی نہیں میرے اپنے منچ پر میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ اس سنگھرش میں دو پکش ہیں دو پکش ہیں جنہوں نے انسانیت کو شرمسار کیا ہے ایک تو حماس جن کے حملے میں بڑی تعداد میں بے قصور اسرائیلی مارے گئے تھے اور جوابی کاروائی میں جس طرح سے اسرائیلی سینہ فلسطین کو نشانے پر لے رہی ہے ایک ہزار کے قریب شاید بچے ہی مارے جا چکے ہوں گے اس وقت فلسطین میں حماس کو کتنا انہوں نے نشانے پر لیا ہم نہیں جانتے مگر دھیرو تصویریں یہ ثابت کرنے کیلئے کہ کس طرح سے بے قصور سیویلینز کو نشانے پر لیا جا رہا ہے کوئی میڈیا نیوز چینل آپ کو نہیں بتلائے گا ہاں بھارتی پترکار وہاں موڈلنگ کرنے ضرور پہنچ رہے ہیں دیکھئے کس طرح سے پوز دے رہی ہیں میں آپ کو بتلا ہوں دوستو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھارتی گودی میڈیا جو ہے وہاں پر جا کر یہی ڈرامے کر رہا ہے نہیں کئی پترکار ہیں جنہیں آپ نے منپور میں بھی دیکھا تھا اور اب آپ اسرائیل میں بھی دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ بھی غزہ نہیں جا رہے ہیں کہنے کار تھی ہے دوستو کچھ پترکار دونوں جگہ جاتے ہیں مگر کچھ پترکار صرف موڈی سرکار کا پروپیگانڈا کرتے ہیں یا پھر وہ اس سنگھرش میں بھی صرف اسرائیلی پروپیگانڈا کو آگے کر رہے ہیں بھائی میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں اس میں دو پکش ہیں اور دونوں پکش کی اپنے کھلنیک ہیں ہمیں دونوں پکشوں کی ان کرداروں کی بات کرنے چاہیے جنہوں نے انسانیت کو شرم سار کیا ہے چاہیے اسرائیلی سینہ کی اتیاچار ہوں یا پھر ہماس جس طرح سے حملہ کر رہے ہیں ان کی بات کرنی چاہیے کوئی گودی میڈیا آپ کو یہ نہیں بتلا رہا ہے دوستو گودی میڈیا تو دبے سر میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ کس طرح سے فلسطینیوں کو راحت سامگری موڈی سرکار پہنچا رہی ہے کیونکہ اس سے ان کا پروپیگانڈا دھراشائی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے درشکوں کو لگاتار کیا بتا رہے ہیں کہ فلسطینی کھل نائک ہے فلسطینیوں کی ایسی تیسی ہو جائے گی اب فلسطینیوں کے پکشم موڈی سرکار راحت سامگری پہنچا رہی ہے اس سے ان کا پورا پروپیگانڈا دھراشائی ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے کی نہیں ہو جاتا ہے دوستو واقعی شرمناک کبرج ہے اور شرمناک صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے سامنے یدھ کی صحیح تصویر کو نہیں لیا جا رہا ہے شرمناک اس لیے بھی ہے کی اس کا مقصد صرف ایک پولٹیکل پارٹی کا پروپیگانڈا اور دیش کی جو مسلمان ہیں انہیں بدنام کرنا اور صحیح تصویر بہت شاکنگ ہے دوستو سیدھ راش لگاتار چل لارہا ہے کہ یدھ ویرام ہو یدھ ویرام ہو مگر امریکہ اس کا ویرود کر رہا ہے آپ جانتے ہیں کچھ ہی دنوں پہلے ایک پرستاو آیا تھا اور امریکہ نے اس پہ ویٹو لگا دیا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں دوستو کیا ہمارا میڈیا یہ بتلا رہا ہے کہ کس طرح سے امریکی رویہ جو ہے اس سے سپشت ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ بے قصور فلسطینیوں کے خلاف کھڑے ہیں مطلب جو بائیڈن بڑی بڑی باتیں ضرور کر رہے ہیں مگر جب یدھ ویرام کا پرستاو آتا ہے تو اس کا ویرود کیا جاتا ہے سینکتراش کیا کہہ رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سکرینز پر دوستوں یون چیف گیوٹریز ڈیپلوز کلیر وائیلیشن اف انٹرناشنل یومانیٹیرین لاؤ ان گازہ صاف طور پر یہاں پر سینکتراش پرمک کہہ رہے ہیں کہ جو مانوی انتراشوی قانون اس کا الانگن گازہ میں کیا جا رہا ہے وہ ایک بار پھر اپیل کر رہے ہیں کہ ترنت وہاں پر یدھ ویرام ہو جس کا ویرود اسرائیل کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ اس کے پاس لائسنس ہے بے قصور فلسطینوں پر نشانہ ساتھنے کے لئے تصویریں اور بھی کئی آ رہی ہیں دوستوں کئی مارمک تصویریں آ رہی ہیں ٹوٹی ہوئی بلڈنگز میں سے غازہ میں ٹوٹی ہوئی بلڈنگز میں سے بکھرے ہوئے ملبے میں سے لاشیں نکل رہی ہیں مگر ان لاشوں کی ٹکڑے نکالے جا رہے ہیں وہ شاکنگ تصویریں میں آپ کو دکھلا بھی نہیں سکتا ہوں بہرحال میں آپ کو بتلا دوں دوستوں حماس نے دو اور مندھکوں کو رہا کیا ہے دو مہلاؤں کو رہا کیا ہے آپ کے سکرینز پر جب ان مہلاؤں کو رہا کیا گیا تھا رہا ہونے کے بعد یوشیفٹس لیوڈز کا کہنا ہے کہ ہر ویقتی کے اوپر ایک گارڈ تھا جو ان پر نگاہ رکھے ہوئے تھا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے ہمیں پیٹا بریٹ دیا چیز دیا لو فٹ کریم چیز دیا کیوکمبر دیا اور پورے دن کے لیے یہی ہمارا کھانا ہوتا تھا رہا ہونے کے بعد یوشیفٹس کیا کہہ رہی ہیں بیس تی سیکنڈ کا ان کا یہ بیان سنتے ہیں درد کی کئی تصویریں سامنے اُبھر کر آرہی ہیں دوستو سید تراشت کے اپنے ملازم غازہ میں مارے جا رہے ہیں آپ کی سکریز پر UNRWA we are in shock and mourning it is now confirmed that 29 of our colleagues in غازہ have been killed since October 7 half of these colleagues where UNRWA teachers as an agency we are devastated we are grieving with each other and with the families سید تراشت کی کونسی ایجنسی تھی دوستو جس کے کئی بے قصور ملازم مارے گئے یہ ہے UN Agency for Palestine Refugees فلسطینی شہرنارکیوں کو مدد دینا ایک مانویے کام کرنا ایک انسانی کام کرنا ان کا صرف یہی مقصد تھا دوستو مگر اسرائیل جس طرح سے تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے اس حملے میں بے قصور لوگ مارے جا رہے ہیں اور ساتھ میں وہ لوگ بھی مارے جا رہے ہیں جن کا مقصد ہے جن کا کام ہوتا ہے پیڑتوں کو مدد پہنچانا اور انتراشتری اس سمدائے اس مدد پر پوری خاموشی سے دیکھ رہا ہے کئی دیش ہیں جو چل لارہے ہیں کئی دیش ہیں جو کہہ رہے ہیں یدھ ورام ہو یدھ ورام ہو یدھ پر قابو پایا جائے مگر نہیں ساتھ امریکہ اس کا ویروت کر رہا ہے کیونکہ امریکہ کو لگتا ہے کہ اب لائسنس ہے اسرائیل کے ہاتھ میں بے قصور فلسطینوں پر نشانہ ساتھنے کے لیے میں ایک بار پھر دہرہ دوں اسرائیل اگر حماس کے خلاف اس کے مند میں آکروش ہے غصہ ہے تو اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ حماس نے پیرگلائیڈرز میں اڑان بھر کے بے قصور اسرائیلیوں پر نشانہ ساتھ آتا ان کے یواؤں ان کے بچوں ان کے بزرگوں پر نشانہ ساتھ آتا کوئی اس بات کو نظر انداز نہیں کر رہا ہے کوئی اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا ہے مگر بڑا سوال یہ اسرائیل صرف حماس پر نشانہ نہیں ساتھ رہا ہے وہ بے قصور لوگوں پر بھی نشانہ ساتھ رہا ہے وہ سینفتراشت کے ملازموں پر ان کے سٹاف پر بھی نشانہ ساتھ رہا ہے اور امریکہ اور یورپ آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے اس پورے نظارے کو دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ شوکنگ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا مجھے بتائیے آپ کو اس سمسیہ کی مرم تک پہنچنا پڑے گا آپ کو بتلانا پڑے گا کہ کئی ایسے یہودی بھی ہیں جو اپنی سرکار کے خلاف ہیں دو مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں دوستو سب سے پہلے اس خبر پر گوھر کیجئے یہودی پادری جو ہیں وہ دنیا کو سمبودت کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زیونزم کے خلاف ہیں کیونکہ ایک پروپیگانڈا یہ بھی چلائے جا رہا ہے کہ جو لوگ اس وقت اسرائیل کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں وہ انٹی سیمیٹک ہیں ان کے پادری باقائدہ اس بات کو سمبودت کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا ویروت کرنا یہودیوں کا ویروت کرنا نہیں ہے ایسی ڈھیرو مثالیں ہیں اور انہی مثالوں کو میڈیا کو دنیا کے سامنے لانا چاہیے ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دوستو یہ دیکھئے مسلمز کرسٹینز آنڈ جیوش کمیونٹی کم ٹوگیدر تو کرٹسائز اسرائیلی کرائیمز یہ تمام دھارمک پادری ایک ہی منچ پر دکھائے دے رہے ہیں اس میں یہودی بھی ہیں مسلمان بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں اور وہ لوگ اسرائیل کے یدھ اپرادوں کا ویروت کر رہے ہیں کیا بھارتی گودی میڈیا یہ تصویریں آپ کو دکھلا رہا ہے انہوں نے اس پورے سنگھرش کو صرف ایک نگہ سے دکھا ہے ان کے لئے اسرائیل ہیرو ہے اور فلسطینی ایک خلائق وہ آپ کو یہ بھی نہیں بتلا رہے ہیں کہ کس طرح اسرائیل لگاتار یدھ اپراد کر رہا ہے وہ آپ کو یہ بھی نہیں بتلا رہے ہیں کہ فلسطینی پکش جو ہے وہ صرف ہماس نہیں ہیں وہاں کے بے قصور لوگ بھی ہیں اسرائیلی سینہ کی گولی باری میں ان کے بومز سے صرف ہماس نہیں مارے جا رہے ہیں سنیتراش کے ملازم بھی مارے جا رہے ہیں پترکار بھی مارے جا رہے ہیں اور بے قصور فلسطینی بھی مارے جا رہے ہیں میڈیا کا کام ہوتا ہے تمام پہلووں کو آپ کے سامنے پیش کرنا مگر ان کا کام نہائیت ہی شرمناک ہے دوستے یہی وجہ ہے مکیش امبانی کا نیوز چینل اس موقع پر بھی موڈی موڈی کرتا ہے ہے نا شرمناک اب اسار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار